ویلکم بیک دوستو ہائی گائز کیا حال ہے میں آشک کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے میرے چینل گھریل علاج میں آپ کا سواگت ہے آپ کا استقبال ہے آپ کا خیر مقبم ہے آپ کا ویلکم ہے دوستو آج میں آپ کو ایک نئی ٹپس بتاؤں گا سیکس بور بڑھانے کی بہت سی ویڈیو میری آپ نے دیکھی ہیں آپ ان سے بہت اچھے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت ہیلپ آپ کو مل رہی ہے ایک میرے دوست نے مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھا ہے کہ میرا جو ہے معاملہ زیادہ خراب ہے تو اس کے لئے آپ مجھے ضرور بتائیں تو ان کا جو ہے وہ مطلب جلدی ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی مطلب تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ابھی ویڈیو ڈالوں گا آپ اسے دیکھ لینا تو آپ اسے فائدہ اٹھا لیں گے اور بہت اچھے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دوستو ایک میرا اور چینل ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جعوید جوشی ویلوگز کے نام سے اس میں میں ویلوگز ڈالتا ہوں اپنے ڈیلی کے ڈیلی روٹین اور انٹرٹیئرمنٹ کے لئے فنی ویلوگ ہیں اور ایجوکیشنل ہیں آپ انہیں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جعوید جوشی کے ویلوگز کے نام سے ہے دوستو اسکپ مت کیا کرو میری ویڈیو بہت آپ اسکپ کرتے ہیں اور بہت جلدی سے مطلب ختم کر دیتے ہیں ایسا نہ کریے میں پھر سے آپ سے درخواست کرتا ہوں میری ویڈیو بلکل اسکپ نہ کریں اور اگر جو آپ اسکپ کریں گے تو آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آنے کا اور آدھا دھورا کام کریں گے تو فائدہ ہی نہیں ہونے کا اس سے کیا فائدہ ہے تو جو میں نسخے بتاؤں جس ترقیب سے بتاؤں اسی ترقیب سے آپ کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا دوستو اور آپ کو بہت اچھے سے اس سے اس کا فائدہ ملے گا دوستو آپ جو ہیں ایک پیاز کا ارک نکال لیں ایک پوری پیاز کا اس مشکل سے ایک ڈھکن نکل آئے گا ایک چمچ نکل آئے گا ایک پوری پیاز میں رس اس کا جوس نکال لیں ٹھیک جب اس کا اچھے پیاز کا جوس نکالنا کیسے ہے یہ بھی بڑا پیاز کا جوس مطلب اسے چھوٹا چھوٹا مطلب جہاں تو کوٹ لیں اسے کوٹ کے جو ہیں اور اسے کپڑے میں کر کے اس طرح سے نچوڑ لیں تو پیاز کا جوس نکل آئے گا اور ایک چمچ تو پیاز کا جوس ہو گیا ٹھیک اور ایک چمچ اس میں شہد ملالیں اور دونوں کو مکس کر لیں اور اسے جو ہے چاٹ لیں یہ ایک خوراک ہو گئی یہ جو ہے ہم بستر ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے چاٹ لیں اس چیز کو آپ کی سیکس پور بڑھتی چلی جائے گی اور بینا مطلب اگر جو سیکس بھی نہ کریں ہم بستر بھی نہ ہو تو آپ اسے ڈیلی بھی کر سکتے کوئی اس سے نقصان بھی نہیں ہے اس سے جو ہے سیکس پور یہ بڑھانے والا نسخہ ہے تو دوستو میری ویڈیو اگر جو آپ کو پسند آتی ہیں تو شیئر کرنا لائک کرنا اور دوستو میری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولنا دوستو میں آپ کو پھر سے ایک بار پھر بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے آپ کو آپ جو ہیں ایک وہ لے لیں پیاز اسے جو ہے کوٹ لیں تھوڑی سی مطلب پہلے اسے کٹ لیں پھر اسے تھوڑی سی کوٹ لیں اور کوٹ کے کوٹنے کے بعد دوستو اسے جو ہے ایک کپڑے میں رکھ کر اسے ایسے نچوڑ لیں جس سے اس کا رس نکل جائے ایک چمچ رس ایک پیاز بھی نکل آئے گا اور ایک چمچ شہد انہیں دونوں کو ایک جگہ مکس کر کے ملا کر کے اور اسے چاٹ لیں اسے آپ دس پندرے ایک مہینہ چاٹیں گے تو آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ بھی بہتری نسخہ ہے آزمایا ہوا نسخہ ہے بہتری نوالا نسخہ ہے دوستو میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیوکوڈرما کے لیے دوستو میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سے نسخے پڑے ہیں بہت سے چیزیں پڑی ہیں آپ میرے چینل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں گھریلو علاج میں جاوید شکریہ دوستو